ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا حضور علیہ السلام کی نا توریت مقدسہ میں یوں ہے اب آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت توریت سے بھی ثابت ہے اسی لئے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ علماء یہود حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور سید عالم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی جس کی آمد کا تُو نے وعدہ کیا ہے اس رسول امی کی اس نبی امی کی آمد ان کے سرکے میں ہمیں دشمنوں پہ فتح عطا فرما اور اللہ ہمارے رسول کی آمد سے پہلے علماء یہود کی دعاوں کو قبول فرماتا تھا اور ان کو دشمنوں پہ فتح یابی عطا فرماتا تھا ہمیں یہ سوال یہودیوں سے حضور کی شان میں انٹرنیٹ میں بیٹھ کر ہزیانگوئی کرنے والو اگر ہمارا نبی نبی نہیں ہے تو پھر اس کا سبود دو کہ پاس تو علماء یہود مدینہ میں آ کر بسے کیوں کہ ان کے بسنے کا سبب کیا تھا ارے مدینہ تو بسا ہی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے لیے خونی کے لیے بسا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم تُببہ اول ہمیری تُببہ اول ہمیری یہ دنیا کا دورہ کر رہا ہے وہ خود یہودی ہے سبحان اللہ وہ خود یہودی ہے علماء یہود ہزاروں کی تعداد ہے اس کے ساتھ جب وہ سب ترب گھومتے گھومتے ایک نخلستان میں نخلستان جہاں چشمے ہیں پانی کے جہاں درخت ہے خجوروں کے خدا کی عزت کی قسم دنیا کے کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا اور میرے ملکوں میں ہر ریاست ہر دن ہر ریاست بدلتی رہتی ہے حضور کی نالین کے سب کے اتنے سفر ہیں میرے میں نے کسی شہر کے پہاڑ اتنے خوبصورت نہ پائے جتنے میرے نبی کے شہر کے پہاڑ خوبصورت ہیں مجھے وہ پہاڑ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اسکول کا دور یاد آتا ہے کہ ہمارے ڈرائن کے ٹیچر بہت سوار کر کے پینٹنگ کرواتے تھے تو جس قسم کے پہاڑ ہم پینٹنگ کے ذریعے سے بناتے تھے ویسے پہاڑ مجھے مدینہ تیبہ کے نظر آتے ہیں گویا کے قدرت کے سانے میں قدرت کے سانے میں محبوب کے شہر کو ایسا سوارا حبیب قیامت تک لوگ تجھے نہ دیکھ سکیں گے لیکن تیرے شہر میں تو آئیں گے تو آنے والے کو احساس ہوگا جس کے قدم شہر میں رکھے گئے تو شہر کو قدم والے کے صدقے قدرت نے ایسا سوارا تو جس کے صدقے شہر کو ایسا سوارا تو شہر والے کو کیسا سوارا ہوگا اور کیسا سوارا ہے تو میرا امام کہتا ہے شانہ پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لئے شانہ پنجہ قدرت اے امام تیری قبر پر اللہ قیامت تک رحمتوں نور کی برسات کرے یہ کسی شاعر کی بولی نہیں ہے یہ فنافر رسول کی بولی ہے شانہ پنجہ قدرت اور وہ بھی کسی عالم اور فقی کی بولی ہے پنجہ قدرت پنجہ خدا نہیں شانہ پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لئے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو ماں گیسو سوارتی ہے تو ہواوں سے گیسو بکھر جاتے ہیں بھائی گیسو سوارتا ہے تو نین سے گیسو بکھر جاتے ہیں بی بی گیسو سوارتی ہے تو محنت کے کام کرنے سے گیسو بکھر جاتے ہیں کوئی سوارے گا محنت کے کام سے گیسو بکھر جائیں گے نین سے گیسو بکھر جائیں گے شانہ پنجہ قدرت اللہ نے محبوب کے بالوں کو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے سوارا کیا سوار دیا بال بڑے ہو جھک جائے تو بکھرکے ہیں اٹھ جائے تو بکھرکے ہیں محنت کرے تو بکھرکے ہیں سو جائے تو بکھرکے ہیں اے حسنِ لا زبان تیرے حسن پر قربان تیرے حسن پر قربان مصر کی عورتیں زلیخہ حسنِ یوسف پر فدا ہے انہیں پتا چلتا کہ محبوب کا حسن کیا ہے اور حسنِ یوسف بھی جس کی تعریف کر رہا ہے کیا ہے حسنِ یوسف پر عظیم ہے لیکن ان کے بال بھی لوگوں نے بکھرے دیکھے ہیں اے مصطفی کریم نہ بدر میں تیرے بال بکھرتے ہیں نہ مہود میں تیرے بال بکھرتے ہیں حتیٰ کے نید سے حسینوں کے بال بکھر جاتے ہیں مصطفی جان رحمت کا موجزہ ہے حضور سوتے ہیں تو بھی نبی کے بال نہیں بھی کھتے نیر سے اٹھے تھے تو یوں لگ نہ تھا جیسے کسی نے تازہ ترین کنگی کر دی ہو ارے کسی نے کیا تھی ہے شامہ پنچہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا